موسیقی ہندوستان کے سب سے مصروف اور کامیاب ترین حکیموں میں سے ایک جناب حکیم سلیمان خان تور صاحب آپ سب کے حردیل عزیز بلکہ ہم سب کے حردیل عزیز جناب حکیم صاحب کا پرتپاہ خیر مقدم خوشحام دیتا ہے حکیم صاحب جرہ نوازی سیپریہ تو ناظرین آج تو انشاءاللہ کیم صاحب کا تازہ کلام آپ سب کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے لیکن آغاز کرتیں چھوٹے سے واقعے سے حضرت علی کرم اللہ وچھو کی زیرہ چوری ہو گئی بہت تلاش کیا نہیں مل رہی تھی اتفاق سے ایک یہودی کے پاس دیکھی تو قاضی کی عدالت میں گئے قاضی شرح بہت مشہور وہ قاضی تھے قاضی القضاء جسے ہم چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں ان کے پاس گیا اور کہا کہ میری زیرہ چوری ہو گئی ہے اور میں نے فلاں یہودی کے پاس دیکھی ہے قاضی نے یہ یہودی کو بلایا اور یہودی سے کہا کہ یہ زیرہ تمہاری ہے اس نے کہا ہاں میری ہے تو قاضی نے کہا قاضی شرح نے کہ حضرت علی کرم اللہ وچھو کا امیر المومنین کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زیرہ ان کی ہے تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے اپنے کوئی یہ ثبوت یا اپنے گواہ پیش کریں قاضی صاحب نے حضرت علی کرم اللہ وچھو کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اپنے گواہ پیش کریں کوئی گواہ ہے آپ کے پاس تو حضرت علی کرم اللہ وچھو نے فرمایا کہ ہاں میرا غلام قمبر ہے میرے صاحب زاد حضرت حسن علیہ السلام ہے تو قاضی نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ کے گھر والے ہیں گھر والوں کی عدالت نہیں قبول ہوگی گھر والوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی آپ گھر سے باہر کسی کی گواہی اگر پیش کر سکتے ہیں تو آپ لائیے تو انہوں نے کہا گھر سے باہر تو فیلحال میرے پاس ابھی کوئی گواہ ہے نہیں تو قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں پھر تو میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا حضرت علی کرم اللہ بجو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں جب یہودی نے اخلاق کا یہ آلہ نمونہ دیکھا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ ذراح آپ کی ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ ایک کرم اور کریں کلمہ پڑھوائیں مجھے اور ایمان میں داخل کریں تو یہ اخلاق کے وہ آلہ اقدار تھے جن کے مثالیں تاریخ اسلام میں قدم قدم پر بکری ہوئی ہیں یہ یہ قاضی شرعہ ہے ایک مرتبہ آئے حضرت علی کرم اللہ بجو کے پاس امیر المومنین میں اپنے عہدے سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں میں اب قاضی نہیں رہنا چاہتا پوچھا کیا ہوا تو دو فریقوں کا جو ہے وہ مقدمہ تھا دو پارٹیاں تھی ایک پارٹی جو ہے وہ میرے پاس دس کلو کھجورے لے کر آ گئی تو امیر المومنین نے کہا کہ آپ نے یہ قبول کر لی کہا کہ نہیں کیا مجال کے میں قبول کرتا لیکن میں استیفہ اس لیے دینا چاہ رہا ہوں اپنا عہدہ یا اپنا منصب اس لیے چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچ کیسے لیا کہ میں رشوت لے سکتا ہوں یا ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں رشوت لے سکتا ہوں اور جب یہ خیال آ گیا تو اس کے بعد میرا اس عہدے یا اس منصب پر رہنا مجھے بالکل قبول نہیں میں خود کو اس لائق نہیں سمجھتا تو یہ تھے ہمارے اسلاف کے وہ اقدار کہ وہ اقتدار اپنے منصب کی حوص میں نہیں جیتے تھے بلکہ اقدار کی بقا اور سلامتی کی فکر میں جیتے تھے چھوٹی سی مثال تھی چھوٹا سا واقعہ تھا اب ہم چلتے ہیں ناکیم صاحب کے پاس اور ان کا اصحارے خیال بہت شکریہ مسررت منفرد ہے تیرے غم کی کوئی کیا جانے مسررت منفرد ہے تیرے غم کی کوئی کیا جانے تب مجھے آواز پاپس آ رہے مسررت منفرد ہے تیرے غم کی کوئی کیا جانے ہے لذت ہی الگ دیدائے نم کی کوئی کیا جانے با با کیا کہنے بہت امدہ کیم صاحب مسررت ہی الگ ہے تیرے غم کی کوئی کیا جانے ہے لذت ہی الگ دیدائے نم کی کوئی کیا جانے اور شیر دیکھیں کہ خدا کو جانتے بھی تو نہیں شیخ و برہمن اب خدا کو جانتے بھی تو نہیں شیخ و برہمن اب حقیقت ہے یہی دیر و حرم کی کوئی کیا جانے واہ واہ کیا ہندہ ہے بہت خوب بہت خوب خدا کو جانتے بھی تو نہیں شیخ و برہمن اب حقیقت ہے یہی دیر و حرم کی کوئی کیا جانے میں خود حیران ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں میں خود حیران ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں وجہ مجھ پر ہے کیا تیرے کرم کی کیا جانے کیا کہنے میں خود حیران ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں وجہ مجھ پر ہے کیا تیرے کرم کی کوئی کیا جانے مقرر ارشاد حکیم صاحب بہت غزب کا بہت پائی کا شیر ہے میں خود حیران ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں وجہ مجھ پر ہے کیا تیرے قدم کی کوئی کیا جانے یہ شمشیروں پہ حد درجہ بھروسہ کرنے والے لوگ یہ شمشیروں پہ حد درجہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہے کیسی دھار میرے قلم کی کوئی کیا جانے بہت کیسی دھار میرے قلم کی کوئی کیا جانے اور مکتے کا شیر ہے کہ میری حالت پہ سب احتور بس افسوس کرتے ہیں میری حالت پہ بس احتور سب افسوس کرتے ہیں کسی کو علم کیا کسی کو علم کیا لذت یہ غم کی کوئی کیا جانے ایک دن کے وقفے کے بعد آپ کی یہ غزل آئی ہے کل آپ نے غزل پیش نہیں کی لیکن آج جو غزل آپ نے پیش کی ہے بہت لا جواب ہر شیر منفرد اور یہ کہیں کہ کل کی تلافی ہو گئی بہت امدہ حقیم صاحب ہر شیر منفرد کل وقت سارا اسی میں چلایا تھا اس لیے وہ دعا کا دن تھا بلکل بلکل سمجھ سکتے ہیں ہاں غزل کو ترک کر دیا بلکل حقیم صاحب لیکن آپ نے غزل تو کہی ہوگی اتنا تو پتا ہے ہمیں ہاں غزل تو میں کہتا ہی ہوں جی جی پہنے کالر کو شامل کریں اگر آپ کی اجازت ہو تو سید حسین صاحب ہے ہمارے ساتھ جھارکھن سے کافی دیر سے فون لائن پر ہے جی سید صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ حقین صاحب السلام علیکم وعلیکم صاحب اللہ جی میں نے آپ سے کچھ دن پہلے ایک بیماری کی بارے باتایا تھا جو میرے پیر میں سوزان ہوتا ہے کولیسٹرول بل گیا ہے اور کیس کا پروبلم ہے یہ ساری چیز بتایا تو آپ نے مجھے علاج بتایا تھا کہ نمک زیتون اور کھانے کا سوڑا اور علسی کو کھانے کا تھا تو میں نے اوڈر کیا تھا اور کل ہی میرے پاس پون آیا ہے کہ آج وہ نمک زیتون میرے پاس آجائے جا تو میں یہ بھول گیا ہوں کہ کھانا کیسے ہیں اور جڑا سے بتا دے کیسے کھانا ہے اور کتنے دن کھانا ہے بہتر تھوڑا سا انتظار ایک کولر اور ہیں انہیت صاحب ہیں بتایا انہیت صاحب کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ آپ اکیم صاحب سے یہ کہنا چاہا تھا کہ میرے کو 4 سال پہلے آلسر کی بیماری ہوئی ہم ہیلو جی جی بات جاری رکھے سن رہے ہیں 4 سال پہلے آلسر کی بیماری ہوئی تھی آلسر کی بیماری میں میں نے ڈابر کمپنی کی ہیرویدک دوائیلی پہلے انگریزی دوائیوں میں کم سے کم ڈائلہ کی دوائیلی میں کچھ فرق نہیں پڑا آلسر کی بیماری میں کمپنی کی آلسر کی بیماری میں آلسر کی بیماری میں اور اب میں ٹھیک اوپر میرے خون کی کمیار بار بار ہو جاتی ہے تو میرا خون 4 گرام ہموگلوپین 4 گرام سے آگے آکے رکھ جاتا ہے اور میں مطلب تکر کھا کے گھر جاتا ہوں تو یہ تکلیف بار بار ہو رہی ہے ٹھیک تو اکیم صاحب مجھے کچھ چلا دیں بہتر سنیے گھر سے سنیے گا جی اکیم صاحب دیکھیں یہ فکر کی بات ہے کہ 6-7 پائنٹ میں ہی آدمی بے ہوش ہونے لگتا ہے غشی آجاتی ہے آپ اممت والے ہیں اللہ کی خاص مہربانی ہیں آپ پر اور فوری طور پر اکنو اس کا استعمال کریں دیکھیں دھنیاں گلوے 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 لے لیں اور یہ دھنیاں دھنیاں ثابت دھنیاں ثابت گلوے گلوے اور ثابت سونف یہ تقریباً پانچ ماچ گرام پھر صرف دھوڑا رہا ہوں گلوئے پانچ گرام دھنیا پانچ گرام اور سونف پانچ گرام یہ سابوتی لے لیں اور یہ دو گلاس پانی میں ہلکی آنچ پر اُبننے کو رکھ دیں پہلے آدھا ایک گھنٹہ اسے بھگو دیں پھر اُبننے رکھیں اور اتنا اُبالے کہ دو گلاس کا پانی ایک گلاس لے جائے اب ایک آتا ہے نمک زیتون نمک زیتون اصلی خریدیں اور جب یہ پانی ایک گلاس رہ جائے اسے چھان کے اور ایک چھٹکی نمک زیتون اس پر ملا کر آپ پی لیا گرد ہو جانا کبھی بھی کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں ایسی دو خوراک بھی لے سکتے ہیں ایک سے شروع کریں پھر ضرورت پڑے دو خوراک بھی لے سکتے ہیں اور پھر اگلے میں ہی نے ٹیسٹ کرائیں کم از کم پانچ چھ مہینے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکی ہے دو کولرز ہو رہے ہیں سید حسین صاحب کا سوال محفوظ ہے ابراہیم بھائی پہلے آپ سے بات کر رہے ہیں اور سوال بھائی تھوڑا سائن تظار آپ سے بھی بات کریں گے جی ابراہیم صاحب بتائیں کیا سوال ہے اس سے بات کریں گے کھانے میں کوئی تکڑی نہیں ہے مسودوں کے ساتھ تو پریشانی نہیں ہے مسودوں میں سوجن خون آنا مسودوں میں بھی کھانے میں کوئی تکڑی نہیں ہے دانتوں میں کیڑا لگا ہے یا آپ کو اس میں تھنڈا گرم پانی جب استعمال کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا سینسٹیوٹی محسوس ہوتی ہے کسی سے درد ہوتا ہے رات کو تو جاتے ہیں تو راہ پانکے ہوا سے درد ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا جی اکیم صاحب ضرور ان کا سوال لیں گے ہم سوہل بھائی کا سوال لے لیتے ہیں جی بتائیے بھائی آپ کا سوال کیا ہے سلام علیکم السلام والے سلام میرے چار سوال ہیں پہلا سوال میرے جو بھائی رہے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ کوئی جینے چڑھتی ہے چل کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے بزن زیادہ ہے کیا آہ بزن تو یہی ہو ستر چاہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ پیٹ کے لیے participating کا ساتھ ہوتے ہیں جی پیٹ کے لی skype کو سوم گلامбы پھumin تھی جیACHین کے لیے چھے چھے چے جو کہے کہ آپ کو سوال کرناỏ ABOUT ٹھیک ہے دوسرا سوال وہ میرے بالیت کوشوان mouldی ہے تو وہ چہتن سرکر لے رہے تھے تو وہ جیشی کاری کو چکر کے لیے رہے تھے پر چہتن مجھے یا چھو ہوتا سرکرP اللہ ہے یا جیشی کاری کو جیشن کو سکر ٹھیک ہے چوتھا سوال میرا سوال ہے کہ میری جو ہے رائٹ کردے میں جو ہے تری آئیے چھے امیم کی تو اس کے لئے کوئی مستو بتا رہے ہیں چھے امیم بتایا آپ نے جی جی ٹھیک ہے جی حکیم صاحب دیکھیں شرکیں تم بہت ہوتے ہیں لیکن جامن کا سے بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن جایتون اور کلون جی کے شرکیں اس سے کم از کم پچاس گناہ فائدہ زیادہ کرتے ہیں اگر اصلی مل جائے تو آپ فیصلہ کریں والی صاحب کی کون سا لینا ہے جیتون اور کلون جی کا اصلی شرکہ لیں تو کیونکہ ڈائیوٹیز کا زندگی بھرکس آتے ہیں اور اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں ایک سے ایک دوائے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ دو چیز ہیں یہ دو شرکیں جن لوگ کو استعمال میں کوئی پریشانی نہیں ہے انہیں زندگی بھر کرنے چاہیے تاکہ بہت ساری بیماریوں کے ساتھ ڈائیوٹیز بھی کنٹرول ہو سکے ہیں ہمارے دل کی چربی نسوں میں جو چربی مر جاتی ہے اس کو بھی خارج کرتا ہے کالسٹور کو بھی دل کو بھی بڑا اچھا رکھتا ہے لیور کو اچھا رکھتا ہے حازمے کو اچھا رکھتا ہے اور کڈنی کو اچھا رکھتا ہے پالیج نہیں ہونے دیتا اور بلٹ پیشر سے بھی محفوظ کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے اور آپ کو جو ہے وہ پتھری فکر نہ کریں گولر کے چار پتھیں چبا کے کھائیں روزانہ اور یہ کھانے کے بعد آپ ایک چھتی نمک سیتون دو گلاس پانی میں ملائیں اور ایک نیبو یا دو نیبو نہیں چھوڑ کے صبح کو خالی پیٹ پیئے تو بہت اچھا تو یہ بڑا مجرب نسخہ ہے نمک زیتون اصلی لینا تو ایک دن میں بھی نکل سکتی اور دس دن میں بھی میں نے کوئی مریض ایسا نہیں دیکھا جس کو دس دن سے زیادہ لینی پڑی ہو تو یہ پتھری کا نے اس کا لکھ کر رکھے آپ کے اور آپ کے عزیزوں کے بھی کام آ سکتا ہے اور والدہ کو کلون جی کا سرکہ دیں دو چمچ پانی میں ملا کر رات کو سوتے بعد اور اس میں ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا ملا کر روزہ نہ دیا کریں دو تین چمچ رات کے وقت دیا کریں اور کم از کم پانچ مہینے دیں تو آپ کی والدہ کی قبیت بھی اچھی ہونا ممکن ہے اور کوئی سوال تھا ہے جی ایک سوال رہ گیا کم صاحب نمک زیتون کے بارے میں اور سید دوسین صاحب نے جھرکنٹ سے بھی یہی دریافت کیا ہے کہ نمک زیتون کو کس طرح استعمال کرنا ہے کب استعمال کرنا ہے سوہل صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس چورن کے ساتھ جو آپ نے بتایا ہے وہ نمک زیتون کب اور کیسے لینا ہے کس طرح سے ہاں وہ چھے چیزیں ہیں دورہ دیتا ہوں سو سوٹ زیرہ اجوائل دھنیا میں تھی اور ان کا پاورڈر بنا لیں ہم وزن لے کر ایک چمچ کھائیں اور ایک چھٹکی نمک زیتون دو گلاس پانی میں لیا کریں انشاءاللہ پیٹ سے متعلق تمام امراض جیسے ایسی لیٹی کلد باوا سیر کڈنی سے متعلق اور لیور سے متعلق اس کی جلدی امراض میں بہت فائدہ مند ہے یہ نمک زیتون متعدد طریقے سے مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور یہ دنیا کا بہتری نمک کہلاتا ہے نمکیات میں اور یہ بلیٹ پیشر والوں کے لیے بہت ہے کیونکہ یہ نمکی نہیں ہوتا اس میں بلیٹ پیشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہے جیسے بھائی نے بتایا کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں تو انہیں دانتوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے پنکی کی ہوا سے بھی تکلیف ہوتی ہے درد بڑھ جاتا ہے شکتا ہے ایک سوال مجھے یاد دارہا ہے ان کے پاس انہوں نے کہا تھا پہنچنے والا ہے نمک زیتون تو السی کو ہلکا سا بھون کر پاڈر بنا لیں اور آدھا یا ایک چمچ السی استعمال کرنی ہے اور ایک چھٹکی نمک زیتون دو گلاس پانی میں ملائیں گے آپ کے پاس جب پہنچ جائے تو اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ممکن ہے دانتوں کی تکلیف کے لیے کیلشم اگر چالیس سال زیادہ ہیں تو ہر ہفتے ایک کم از کم کیلشیم زیادہ زیادہ دو ٹیبلیٹ اس کی لیا کریں اور اس کے علاوہ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو پیٹرول ہم ڈالتے ہیں اپنی گاڑی میں اسکوٹر میں اس کا ایک کارٹن دگو کہ ایسے اپنے دانتوں پہ لگا کر اور مول اٹکا لے ایسے اندر نہ جائے تو اچھا ہے اور یہ دو تین بار کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہونا ممکن ہے مجھتبہ بھائی تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے حسنہ صاحبہ ہمیں فون لائن پر اورانگباد سے ان سے بات کر لیتے جی بٹائیے کیا سوال ہے آپ کا حسنہ صاحبہ ہمیں سن پاریا اسلام علیکم مالیکم السلام رحمت اللہ ہمیں نام عزمہ ہمیں اورانگباد سے بات کر رہے جی عزمہ صاحبہ فرمائیے معذرت ہمیں حکیم صاحب سے ہمارے سر میں ہمیشہ زرد رہتا ہے دوا و بھگ کرائے لیکن بعد میں واپس چالے ہو جائے ٹھیک ہے ہمارے وزن بھی کافی بڑھ گیا ہے ہمیں آپری آپریشن کارائیتی جیسے ٹھیک ہے اور کوئی سوال ہمیں چلنے بھی تکلیف ہو جی چلے تو سانس پھولتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار مجھتبہ بھائی آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام ہم نے اپنے امی کے لئے دوا مانگایا تھا گون سیاہ گون مورندہ ہاں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے بہتر جی اکیم صاحب دیکھ گون سیاہ پاورڈر بنا لیں اور آدھا آدھا گرام دو مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے طریقہ استعمال آپ جو بھی رکھیں گولی بنا کر بھی یا آدھا آدھا گرام لے سکتے ہیں اس کی یا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ چپکتا ہے گون ہے نا اور کڑبہ بہت ہوتا ہے تو بیشتر لوگ اسے بالائی نہ ملا کر ایک چبچ بالائی میں یا شہد میں ملا کر یا دیشی گی میں ملا کر جلدی سے کھا کر پانی یا کم چربی کا دودھ پی لینا چاہیے اور گون مورنگا سفید ایک گرام ایک بار میں استعمال ہوتا ہے اور یہ پانی دودھ یا ناریل پانی کے ساتھ آپ چوبیس گھنٹے میں ایک بار استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں عزمان صاحبہ کے سوالات کے طرف سردرد ہے وزن کافی بڑھ گیا ہے چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے سانس پھولتا ہے دیکھیں آپ پریشن کے بعد وزن بڑھتا ہی ہے اور ڈائٹ کانٹرول کر اور یہ یہ ایکسرسائز میں اپنے طور پر یہ دیکھئے یہ تین منٹ ضرور کیا کریں میں اپنے طور پر اس ایکسرسائز کو دنیا کی بہترین ایکسرسائز مانتا ہوں جو سروائیکل کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے اس میں ایک یہ دیکھیں پوری طرح موڑنا ہے دیکھیں یہ تھوڑی میں یہاں تک لیا آتا ہوں اور یہی دیکھنا ہے تین تین منٹ کریں بیشتر لوگوں کو تو دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور ایک یہ ہے کہ ایسے سیدھ یہ لیٹ جائے کریں اپنے بیٹ پر اور یہ گردن کا حصہ نیچے ایسے لٹکا لیں جتنی بھی دیر آپ لیٹ سکیں پانچ پانچ منٹ لیٹنے بڑا اچھا لگتا ہے میں بھی کرتا ہوں میں بھی اس کا مریض تھا کبھی اور پانچ پانچ منٹ پانچ بار لیٹا کریں دس دن یہ ایکسرسائز ضرور کریں اس سے آپ کا درد چلا جائے تو پھر دوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں تو پھر دوا کی ضرورت پڑے تو گون سیا آپ لے سکتے ہدا دو بار کھانے کے بعد اور وزن کم کرنے کے لیے آپ ڈائٹ کنٹرل ضرور کریں اپنے خوراک نصف کر دیں اور زیرے کا سرکہ استعمال کریں دو دو چمچ دو تین بار کھانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو پائدہ ممکن ہے چلنے پھرنے میں جو تکلیف ہے اور سانس پھولنے کا جو مسئلہ ہے حاکم صاحب وہ بھی ان چیزوں سے دور ہو جائے گا جو دیکھیں وزن کم ہوگا فیٹ کم ہوگا اور کہیں چربی کا بڑھنا بھی ہو جاتا ہے جب فیٹ بڑھتا ہے تو ہمارے دل کے قریب بھی چربی آ جاتی دل کی رگوں میں بلیٹ پریشر بھی بڑھتا ہے خون میں بھی چربی بڑھتی ہے وزن کم ہونے سے یہ تمام مسائل حل ہونا ممکن ہے بہت شکریہ جزا کرلہ حاکم صاحب شاہدہ صاحبوں سے بات کر رہے ہیں آندر پردیر سے ایک خاتون ہے ضرور جانیں گے آپ سے آپ کا مسئلہ کیا ہے لیکن پہلے شاہدہ صاحب آپ بتائیں کیا سوال ہے جی اسلام علیکم آپ دونکھوں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ توجی بہن جی حکیم صاحب سے بات سننے ہیں ہم سن رہے ہیں آپ کو جی والے سلام جی حکیم صاحب ہم نے کئی جن پہلے آپ سے بات ہی تھی کہ ہماری پیٹ میں اُلٹی طرف درب بناوا ہے تیس سالوں سے اور ہماری عمر جہ ہے تو وہ اٹھالیس سال ہے جی اور سمجھ یہ جب ہی سے ہمارے ایسی دیتی کی بھی شکایت ہے اور اب تو ایسا ہو گیا کہ اوکرو ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ان سے بیٹھا نہیں جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا سمجھے میں نہیں آتا ہے وہ الٹرسان کروایا ہے کہ دوکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیشاب میں آپ کے گانٹ ہے اکثر اس کے لیے کیا کرے ہیں ٹھیک دیکھیں تمام مسائل کا حل ہوتا ہے اور یہ کمر میں جو تکلیف ہوتی ہے پیشاب میں گانٹ چیویز سے نہیں ہوتی اکثر اوریز میں ہو جاتا ہے پواتین کا اور بیشتر کے ہوتی ہیں بہت زیادہ فکر نہیں کرنے چاہیے اور ایک تو یہ سب سے زیادہ نقصان دے ہے آپ کو اکڑوں بیٹھنا اکڑوں بلکل مت بیٹھا کریے آپ کے گھر میں جو ٹوائلٹ ہے وہ بھی کرسی والی ہونے چاہیے ویسٹرن ٹوائلٹ کرسی والا شو چالے اگر آپ یہ کریں تو ویسے ہی بہت رہات ہوگی آپ کے مرض میں اب یہ جو گون سیاہ میں نے پہلے بتایا ہوگا آپ کا سوال بھی مجھے یاد ہے شاید آپ نے دو تین دن پہلے بات کی تھی گون سیاہ اصلی لینا آپ پر ہے اصلی لے آدھا گرام صبح آدھا گرام شام ناشتے اور کھانے کے بعد استعمال کریں اور اگر یہ اصلی سو گرام بھی مل گیا تو آپ کو فائدہ ممکن ہے پندرہ سولہ روپے روز کا یہ علاج ہے ایک گرام پندرہ سولہ روپے کا آتا ہے سستے کے چکر میں ماتانہ آریجنل استعمال کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور پھر آپ کو میں اس کا علاج بھی بتا دوں ہاں جو گانٹ ہے ایک چھٹکی نمک زیتون ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا دو گلاس پانی ملہ کے روز بھی لیا کریے آپ کے اس دوسرے مرض میں بھی فائدہ ہونا ممکن ہے لیکن آپ لکھیں گے نہیں لیں گے نہیں اور پھر بار بار فون کریں گے تو اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا آپ کو عمل کرنا ہے آپ کو یہ دوائیں لینی ہیں اور کم از کم ایک مہینے تو یوز کریں حالانکہ اس سے زیادہ وقت لگا لیکن ایک مہینے میں ہمیں اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اتمران ہو جائے کہ ہماری بیماری اب اچھی ہو سکتی ہے آندھر پردیر سے ایک خاتون فون لینڈ پر موجود تھے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب ان سے رابطہ نہیں رہا اور تیب بھی ہمارے ساتھ پہلی کولر ہیں آئیے ہم سے بات کر لیتے ہیں اسما صاحبہ تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں گے جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے ہنو جی ہنو جی بہن بولی گی کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم علیکم السلام ذرا بلند آواز سے ہم نے پانچ بار دبا مانگوائی گردان مدرد دیتا ہے کون سی دبا مانگوائی ٹی کیر ٹی کیر جی کچھ فرق ہے آرام میں ملتا ہوئے وہ چکر آکھے ہیں گردان مدرد دیتا ہے دوکر بولتے ہیں کتنے پرسنٹ فائدہ محسوس ہو رہا ہے کتنے پرسنٹ فائدہ محسوس ہو رہا ہے ٹھیک تھوڑا سا انتظار جی اسمہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے آہ السلام علیکم والیکم السلام ہم حاکست السلام علیکم ہم اپنی لڑکی کے لئے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہت کمیور ہے میر سال کی ہے کچھ کھاتی بڑتی ہے اس کو آنکھ نہیں لگتا کچھ بھی لگتا نہیں ٹھیک جی ایکیم صاحب اور ہمارا لڑکا ہے چودہ سال کا ہم اس کی وہ ہر وقت کو سعودی رہتی ہے دوا لاتے ہیں پھر بھی ہو جاتی آر دن با سوال ہو جاتی ہے ٹھیک ناک دیمن رہتی ہے اور ہمارے ازبین نے ان کو بھی سعودی رہا پرابلے اور ان کو ساتھ موت پولتی ہے وہ ہل دی ہے ان کا یہ 50 عام اور ان کا ایج ہے ایک سو پانچ ایو ما ہے ایو ما ہے وزن ایک سو پانچ ہے جی اس کیلئے بتائیں ہم دوا آپ کی بہت یوز کر رہے ہیں پیدا تو بہت ہے چائے بھی ہیں اور گون مورنگا ہے ماجی میں اکھروٹ بھی بچی کو کھلایا تھے مگر آپ کچھ اور بتائیے بہتر سنیے جی ایکیم صاحب بچی کے فائدے کے لیے لگاتار ماجی ان اکھروٹ نہیں دیں اور اکھروٹ بھی دیں تو اس کے ساتھ ایک گرام گون مورنگا سفید پورے چوبیس گھنٹے میں ایک بار دودھ میں ملا کر اسے پھلایا کریں اور ماجی ان اکھروٹ بھی جاری رکھیں اور ایسا آپ پانچ سو مہینے لگاتار کریں تو بچی کو فائدہ ہونا ممکن ہے آپ کے شہر کو اور بچے کو سپستان، انناب، السی یہ تین چیز ہیں سو سو گرام خریدیں یہ زیادہ بھی خریدیں لیکن اس ریشو سے بنانی ہے دواء سپستان، انناب، السی سو سو گرام اور پیپلیں تیس گرام یہ آپ لیں اور انناب کی گھٹلی نکال کے پھیک دیں ان کو پاورڈر بنایا ہے ایک چمہ صبح، ایک چمہ شام دونوں اشخاص لیں بچہ بھی اور خوابین بھی تو اگر یہ پانچ سو مہینے لگاتار لیں گے اور اس شرط پر کہ کھٹی چیزیں بالکل ترک کر دیں تب ان کو فائدہ ممکن ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ وہ لے سکتے ہیں نمک، زیتون، ایک چھٹکی اور کھانے کا سوڈا ایک چھٹکی دو گلاس پانی ملا کر صبح اور شام پیا کریں وزن کم کرنے والوں کو ایک گھنٹہ پیدل بھی چلنا چاہیے اور اپنی خوراک آدھی کر دینے چاہیے جتنا بھی ان کی خوراک ہے اس سے آدھا کھانا کھایا کریں اور دیرے دیرے وزن کم ہوگا یہ عمر اور یہ وزن خطرناک ہے کبھی بھی کوئی بڑی بیماری ہو جائے اس سے پہلے آپ ان اسکجات استعمال کریں اور دوسرا جو سوال آیا تھا کہ فائدہ نہیں ہے جی تیب صاحبہ کر دیکھیں آپ کو بلکل فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے گردن کی ایکسرسائز کریں یہ جو میں بتاتا ہوں اس کو آپ دوا سے قیمتی سمجھیں ہو سکتا ہے بغیر دوا کے فائدہ ہو جائے لیکن یہ تین منٹ کرنا ضروری ہے اور ایسے 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 پوری طرح موڑے اسے یہاں تک آ جاتی ہے یہ تھوڑی دیکھئے میں کہاں تک لے آتا ہوں یہ وقت دیکھ کے تین منٹ یا اس سے زیادہ تین تین منٹ ایکسرسائز کریں اور ایسا سیدھا لیٹے بیٹ پہ اور گردن نیچے لٹکا لیں ایسا لیٹا کریں پانچ پانچ منٹ یہ سارے امراض مجھے رہ چکے ہیں بہت تکلیف میں تھا اس ایکسرسائز سے فائدہ ہوا ہمیشہ ٹھیک رہتا ہوں ایکسرسائز کرتا ہوں یہ دنیا کی بہترین ایکسرسائز ہے جو میری ایجاد کردہ ہے آپ کو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ضرورت ہو تو لے سکتے ہیں لیکن یہ ایکسرسائز بہت قیمتی ہے آپ پندرہ دن کریں اگر فائدہ نہیں ہو تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا دنیا کی کوئی بھی ایکسرسائز سے اچھی ہے یہ سروائیکل ہے آپ کو چکر آتے ہیں آپ کو لگاتار پندرہ دن ضرور کرنی چاہیے پندرہ دن میں اگر آپ کو ٹوٹل فائدہ ہو جائے سمجھ لیجے کہ آپ اچھے ہو سکتے ہیں یہ تو پریشان ہی رہیں گے آپ دواوں پر ڈیپینڈ مت ہوئی ہے دوا بلکل مت لیجے چاہے لیکن یہ ایکسرسائز پندرہ دن لگاتا جتنا میں نے کہا ہے اتنا یا اس سے زیادہ کریں اور پھر آپ فول کریں تو آپ کو فائدہ مانگ ہوئی ہے ٹھیک کم صاحب بہت شکریہ پانچ پانچ منٹ تک یہ ایکسرسائز دن بھر میں کتنی بار کرنی ہے ایسے لیٹنے والی ایکسرسائز پانچ پانچ منٹ پانچ بار اور یہ جو دوسری ایکسرسائز بتا رہا ہوں یہ ایک ایک منٹ کر کے تین تین بار یعنی چھے منٹ یہ کرنی ہے یہ ٹوٹل اور یہ بہت مشکل نہیں ہے چوبیس گھنٹے ہوئے لیکن میں نے اپنے تجربے میں اس سے زیادہ فائدہ کسی ایکسرسائز میں نہیں دیکھا خاص طرح پر سروائیکل ان کو کانفرم سروائیکل ہے ایسا میرا تجربہ کہتا ہے جزا کر رہا حکیم صاحب دو کالرز اور ہیں ارفانہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں صدہ جی تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں گے جی ارفانہ صاحبہ بتائیں کیا سوالیں آپ لوگوں علیکم السلام علیہ السلام سب سے پہلے تو شکریہ آپ کے حکیم صاحب آپ کے نسخوں کے لیے اور مام آپ کی جو کسے آپ بتاتی ہیں انسپائیڈ ہونے کے لیے اس کے لیے دو سوالیں میرے پہلا تو یہ ہے کہ حکیم صاحب نے ایک نسخہ ہوتایا تھا جب چھوٹے بچوں کے جو پیدائشی مسے ہو جاتے تو انہوں نے بتایا تھا کہ چونے کے ساتھ سوڑے کو ملا کے اور وہ لگا دیں تو اس سے میرے کو یہ جاننا تھا کہ جلن تو نہیں ہوگی کیونکہ بچہ محسوم ہے یا تو پہلے خود اپلائے کریں ٹھیک ہے اور دوسرا سوال دوسرا یہ ہے کہ جیسے ملیریہ وغرہ یہ ہو جاتا ہے ابھی موسم بھی چل رہا ہے تو اس کے لیے نیچروپیتی میں آئیو ویڈ میں مطلب کیا نسخہ ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے بہت شکریہ صدا جی فونلائن پر موجود ہے ہاں ہاں بیٹی میں موجود ہوں جی جی استقبال ہے آپ کا بتائیں ہاں میری پیاری بیٹی سلام والیکم مالیکم سلام والیکم آپ کو بھی بانتا ہوں میں بانتا ہوں آدھا آؤ آپ تمہا خوش رہیں سلامت رہیں تمہارے سارے گم اپنے آنچل میں چھپا لو یہ دعا ہے میری بیٹی میں دو چار ہونٹ آپ سے اس بات کرنے کے میرا من ہے کر لو جی جی بلکل کہیے پتہ ہے ماں ایک بیٹی کو کشنا کو ضرور دیتی ہے میں چاہتی ہوں تو مجھ سے کش مانگ لو میں تمہیں دینا چاہتی ہوں بول بیٹی تجھے کیا چاہیے میں تمہارے گم ہاں میں تمہارے گم اور دکھ مانگے تمہیں دینے سے انکار کر دیا میں چاہتی ہوں میں ہی تمہیں کش دے دوں انکار مت کرنا بہت دکھ لگے گا ٹھیک ہی ہے چوٹ تیری نازک ہے دل ہمارا دل چاک کر دیا ہے پیاری نظر والی پیاری نگاہ والی جیسے ملے تسملی ویسے ہی آج مالے انکار کچھ نہیں ہے تیبی خوشی میں خوش ہوں نہیں جانتی تمہیں کیا ہے دو چار ملاقاتوں میں اپنی رکھنے لگے بیٹی میں بہت کم لوگوں سے ملتی ہوں اور بہت کم لوگوں سے بات کرتی ہوں جس سے ملتی ہوں اس سے پیار کر دیتی ہوں تو جمانے سے بھی ڈر لگتا ہے مگر تم سے بات کرنے کے بعد عجیب سی خوشودار مہک آتی ہے تم سے محبت ہو گئی ہے سیونٹی پلس ون کی ہو گئی ہوں برداشت نہیں ہوتی جب اپنی چوٹ دیتے ہیں تو دل چوٹ چوٹ ہو جاتا ہے کیا بھروسہ ہے ان سانسوں کا کب نکلتے ہیں رخصت ہونے سے پہلے میں تمہارے کسی کام آتا ہوں مجھے اچھا لگے گا پتہ نہیں تم کچھ ایسا لگتا ہے تم اوپر سے کچھ اور دیکھتی ہو اندر سے کچھ اور ہو لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں صبر شد کیا ہے سننے کہنے میں برا اچھا لگتا ہے اس کی کیا سینہ ہے میں نے یہ سمجھ پا رہے ہیں ایک عورت ہی کیوں صبر کرے جہنس کے لئے بہت آسان ہوتا ہے عورت کے لئے کیوں اس سارے دکترد عورت کے لئے اپنا سنمن لطا دیتی ہے پھر ایک شد صبر کرو جی چاہاں بات کر لی جی چاہاں گھر آ گیا سب انہی کے تو مرضی چلتی ہے عورت کے دل کی بات کوئی کہاں سمجھ باتا ہے میٹی اس کا مطلب تمہیں سمجھ میں آئے تو مجھے جروع بتانا تم بہت بھاگیش آلی ہو ہر کسی کے قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی تمہارے پاس حکین صاحب ہے ان سے مل سکتی ہوں بات کر سکتی ہوں بہت اچھے ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے میرے پر شکت بھی نہیں ہے یہ میرے آئیڈیال ہے جو کہتے ہیں وہی فولو کرتی ہوں پتہ نہیں ان کی بات میں کیا ہے ہر بات میری ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اپنے سے بھی جادہ وشواش کرتی ہوں مجھے ان نے نئی زندگی دیا میں ان کی کرشدار ہوگی خدا زہروج دعا کرتی ہوں جانے سے پہلے مجھے ایک بار جھو مل رہا دینا تاکہ میں ان کے چند پرش کرلوں پتہ نہیں بیٹی یہ ہو پائے گا یا نہیں خدا میری قبول کریں گے نہیں دعا میں تمہاری طرح پڑی لکھی نہیں ہوں میری وانی بھی اتنی شد نہیں ہے کاش مجھے کچھ بولنا آتا تو میں بھی تمہاری طرح ان کے ساتھ کام کرتا ہوں تیری رحمت کو کیوں کر میں الزام دوں اس کی بخشیش کو موقع دیا نہ گیا رات جنجری رحمت برستی رہی تار تار دامن اپنا رہا عمر بھر ایک بھی چاپ مجھ سے سیاں نہ گیا سوچتے سوچتے ساری عمر بیٹھ گئی میں تمہیں اپنانہ بنا کریں شکریہ کم صاحب کیا کہیں کوئی ہم سے پوچھے تو بتائیں کیا کچھ ہم پر بیٹھ گئی کہاں کہاں گہنائے سورج کہاں کہاں ڈوبے مہتاب ایک پل میں صدہ جی نے اپنے سارے دکھ ہمارے اندر سرائط کر دیئے ایک پل میں یہ ہماری روح کے اندر اتر گئیں میرے پاس تو کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں کچھ تو ایسا ہو کبھی تو ایسا ہو کہ ہم بھی ان سے روبرو ہو سکیں اپنے ان پیاروں کو دیکھ سکیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ روزانہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھ پاتے ہیں لیکن شاید ہم اتنے نصیب والے نہیں ہیں کہ ہم ان سے براہ راست ملاقات کر سکیں انہیں دیکھ سکیں جی چاہتا ہے کبھی یوں بھی تو ہو کبھی ایسا بھی تو ہو کہ ہم ہوں وہ ہوں ایک دوسرے کے روبرو میرے بس میں تو نہیں میرے اختیار میں بھی نہیں آپ کے اختیار میں بہت کچھ ہے آج ایک شیر یاد آ رہا ہے جو میں بہت تکلیف میں تھا جیسے زلدہ جی نے آپ کو دعائیں دی اور آپ کا درد یہ محسوس کرتی ہے شاید تو میں نے اس وقت شیر کہا شیر کیا تھا دعا تھی اللہ سے کہ آج احساسِ چشمِ نم نہ رہے آج احساسِ چشمِ نم نہ رہے اتنی خوشیاں دے کوئی غم نہ رہے اتنی خوشیاں دے کوئی غم نہ رہے میں بھی آپ کے لئے بڑی دعا کرتا ہوں لیکن مجھے خوشی ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ کو سمجھنے اور دعا دینے والا کوئی اور بھی ہے اور صدا جی تو میری خوش قسمت ہی ہے کیم صاحب آپ لوگوں کی محبتیں ہی تو میرا سرمایہ ہے جی فرمائیے صدا جی یہ غیر معمولی شخصیت ہے بلکل اپنے علاقے میں آپ بہت ہر طور پر مضبوط اور شائب حیثیت اور واقعی یہ عظیم فیملی ہے اور یہ ہمارے جیسے معمولی لوگوں کو محبت اور اخلاص سے پیش آتی ہیں ہم لوگ کے لئے بڑی بات ہے اور ہم کوئی ایسا راستہ ضرور نکالیں گے کہ آپ سب سے ایک get together ہو اور ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہمارے بھی کچھ معاملات مجبوری کو پتا ہے سوڈا جی بہت سیدھی ہے اور بہت مہترہ میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں اور اب تو بس انشاءاللہ کچھ نہ کچھ راستہ اللہ بناے گا بلکل بہت ساری دعایں آپ کے لئے سوڈا جی کے ساتھ بہت سکون والی زندگی دے خوشیوں بھری زندگی دے آپ نے اگر زندگی میں جو دکھ درد اٹھائے ہیں جو آپ لا پائی صحیح ہے اپنوں کی بے مروتی کا اگر شکار رہی ہیں وہ سارے دکھ آپ کے دور ہو جائیں ان سارے غموں کی تلافی کر دیں اللہ آپ کے گرد و پیش آپ کے اپنوں کے لئے جو آپ کے پاس ہیں ان کے دلوں میں آپ کے لئے بہت محبت بہت پیار بہت قدر پیدا کریں تاکہ جو آپ کی انشاءاللہ آنے والی زندگی ہے اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں سکچین ہو بہت ساری دعائیں آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہو گئی ہیں جس طرح آپ ہمیں محبت سے یاد کرتی ہیں ہم بھی جب اللہ کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں تو اپنے ان تمام پیاروں کا نام لیتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لئے آسانیاں پیدا کی ہیں جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ہم بھی ان کے لئے دعائیں خیر ضرور کرتے ہیں سلامت رہی ہے آپ اور آپ کے ساتھ یوں ہی ہمارا روز کا رابطہ رہے ہم کلام ہوتے رہے ہیں آپ کی شاعری سنتے رہے ہیں حکیم صاحب اس دوران کے مہر پر سبی فلال کوئی کال نہیں ہے یہ محبت بھی بڑا عجیب جذبہ ہے کہتے ہیں کہ وہ انسان جو آپ کے آپ کے خاموشی سے آپ کے تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے آپ کے مسکرہت کے پیچھے آپ کے غموں کو بھاپ نہ سکے وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا آپ کے اپنے وہ ہوتے ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے پوری طرح تو بھی یاد نہیں آرہا ہے صحیح فرمایا صحیح فرمایا میں نے بھی پڑھا اور دیکھئے یہ عجیب قفیت ہے ہم جیسے لوگوں کے لئے کہ ہوتے تو ہم معمولی ہیں لیکن یہ ایسا ہے جیسے لوگ فلم میں دیکھتے اور اور ایک کریکٹر سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو محبت کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگوں کا کریکٹر ایسا ہو گیا چاہے ہم انداز سے کتنے ہی خراب بورے ہیں لیکن جو دیکھنے والے ہیں نا فلم وہ اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کبھی پریشان بھی ہوتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن دنیا میں جتنے لوگ ایسا مجھ جیسا ہیلتھ شو کرتے ہیں شاگفتہ جی ان میں سب سے اچھے ویورس شاید مجھے اور آپ کو ملے میں ہیں ایسا میں دعویٰ کرتا ہوں بے شک نہ کسی کا ایسا پروگام جاتا نہ کوئی ایسے روتا اور رولاتا میں ہی اس کا گناہگار نہیں کہ میں روتا ہوں لوگ روتے بھی ہیں رولاتے بھی ہیں تو یہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی دونوں طرف سے یہ محبت پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی اور ہم اس وقت میں دنیا کا ایک ایسا پروگام کر رہے ہیں جس کا کوئی سانی نہیں ہے ایسا میں سوچتا ہوں پتہ نہیں مجھے نہیں لیکن لوگ چاہے بھی تو ایسا پروگام اگر مہینوں تیاری نہیں کر سکتے ہم لوگ آتے ہیں میں اپنے دفتر میں آپ اپنے دفتر میں لیکن پروگام ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ جذبات سامنے آ گیا اور اس نے خود رویا اور سب کو رولا دیا کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل درست ہمارے پاس تو نہ کوئی سکرپٹ ہوتی ہے نہ میری اور آپ کی کوئی گفتگو ہوتی ہے ایک دن پہلے کہ ہم کوئی ٹاپک سیلیکٹ کریں بس یوں ہی سلام دعا کے ساتھ یہ پروگرام شروع ہوتا ہے اور ہمارے رب کا کرم ہے اس کا فضل ہے ہمارے ویورز کی مہربانی ہے آپ کی رہنمائی ہے اور یہ پروگرام اپنے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے کیسے ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے میں خود پتہ نہیں چلتا اور بنا کسے سکرپٹ کے الحمدللہ تقریباً دس سال ہو گئے راہ نجات کو اور یہ دیکھیں کہ اللہ کا کرم ہے یہ کوئی پروگرام ہمارا کوئی اپیسوڈ کسی دوسرے اپیسوڈ سے میل نہیں کھاتا ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور آپ سب کا تعامل اس میں شامل حال ہے ایک کالر ہے آئیے بات کرنے سے پہلے کہ وقت ہمیں اجازت نہ دے نجمہ صاحبہ اگر آپ کا نام درست لے رہی ہوں تو اپنا سوال بتائیے وہ کالر جو فون لائن پر موجود ہیں بہن اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو اپنا سوال بتائیے ایک اور کالر ہے جی اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بول رہے ہیں پھول جہاں بول رہی ہوں باجی ہاں پھول جہاں صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا باجی میرے دو سوال ہیں پہلے سوال ہے میری بہن کے بچے نہیں شاہ بھی ہو چکی ہے لیکن داکٹر سے چیک اپ کروایا انہوں نے نلے بن بتائیں اس کے لیے چیک کرنا ہے اچھا دوسرا سوال دوسرا سوال میں ممی کو اپنی چھلکوزہ تو دے رہی ہوں لیکن کمزوری بالکل نہیں جا رہی ہے اور بلد پیسر ہائی رہتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس شاید ایک سے ڈیوڑھ منٹ کا وقت ہے حکیم صاحب بہن کی تو آپ ریپورٹ شیئر کر لیں ہمارے ہیلپ لائن نمبر سے وارچ سب نمبر لے کے ان کی ریپورٹ شیئر کر لیں تو ایک خاتون ڈاکٹر پھر آپ سے بات کریں گی آپ کی بہن سے اور تفصیل سے آپ کا پوری ریپورٹ پر جائزہ لے کر کچھ نہ کچھ مدد کریں گے اور والدہ کو تو بلیڈ پریشر ہے کیا بولا تھا انہوں نے ان کی والدہ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے گونچ گوزہ دے رہی ہیں ہاں ایک چھٹکی زیادہ بلکل نہ دیں اور کھانے کا سوڈا ایک چھٹکی پانی میں ملائے اور ایک چھٹکی نمک زیتون ملا کے اس سے دیا کریں دو گلاس پانی سے تو ان کو فائدہ زیادہ ہونا ممکن ہے بہت شکریہ اکیم صاحب جزاک اللہ انشاءاللہ کل پھر ملیں گی اپنے تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب سے مل کر آج اجازت لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ